بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کی LED کا ریموٹ ہے TCL کی LED کا ریموٹ ہے اس کو آپ مائک کی طرح وائرلیس کی طرح کیسے یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ نے یوٹیوب سے کچھ پلے کرنا ہو تو آپ نے صرف ریموٹ میں بولنا ہے اور آپ کو در سے جو آپ بولیں گے جیسے موبائل میں بول کے کچھ لگاتے ہیں جن کو لکھنا نہیں آتا وہ کیسے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی جب آپ LED کو آن کر کے اپنے ریموٹ سے یہ بٹن پریس کریں گے جس کے اوپر میں نے فنگر رکھی ہوئی ہے تو آپ کو کچھ LED کے اوپر کچھ اس طرح کا ڈسپلی دکھائی دے گا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈیٹریل سے سمجھ لیجئے جی آپ کے سامنے یہ ڈسپلی ہے گا LED کے اوپر مطلب کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بیک کے بٹن کو اور اوکے کے بٹن کو سیم ٹائم میں پریس کرنا ہے تو آپ کا جو ریموٹ ہے LED کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کو آپ وارلیس کی طرح استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی ابھی میں اپنے ریموٹ سے یہ بیک کا بٹن اور اوکے کا بٹن پریس کرتا ہوں تو جو نیسٹ پراسیس ہے وہ آپ دیکھ لیجئے جی میں نے پریس کیا ہے تو یہ لوڈنگ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے جو ہمارا ریموٹ ہے وہ LED کے ساتھ ایزا وارلیس ایزا مائک کنیکٹ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ریموٹ ہے LED کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے ابھی ہم ایسا کریں گے کہ اس میں کچھ بول کے وائز بول کے یوٹیوب کے اوپر کچھ پلے کر کے دیکھیں گے کہ آپ فائنلی ہو چکا ہے کنیکٹ کے یا ابھی نہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے یوٹیوب کے سرچ میں میں چلا جاتا ہوں اور یہ جو مائک والا اپشن ہے اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے سپیک کرنے کا کہہ رہا ہے یہاں پر میں بولتا ہوں WWE میں نے بولا ہے تو اب یہ میرے سامنے آ جائے گا WWE آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف بولنے سے ہمیں ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی یوٹیوب میں سرچ کرنے کی موبائل پر ہم بول کے کچھ لگاتے ہیں ویسے ہی ہمارا ریموٹ کام کر رہا ہے تو بڑا ہی سیمپل کام ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ